کہیں بچہ الٹی کرتا ہے الٹی کرتا ہے کہیں پاک ہے نا پاک ہے پوچھئے علماء اکرام فرمانے لگے فقہ اکرام فرمانے لگے وَالْقَيْ مَلَأَلْفَمْ مِنَ النَّجَاسَتِ الْمُغَلَّضَةِ اور ایسی قَئے جو مو بھر کے ہو جائے یہ نجاست مغلضہ ہے یہ بھی نجاست ہے گندگی ہے آپ اس کو دور کیجئے کہیں کہ ایسی نجاست کہیں کہ ایسی نجاست ہے اگر مو بھر کے قیہ ہو جائے ایک مسئلہ مو بھر کے قیہ ہو جائے وہ توڑ جاتا ہے اور یہ قیہ نا پاک ہے کپڑے پر لگ جائے کپڑا دھونا پڑے گا یہ نا پاک ہو گیا کہیں گے بچے نے دودھ اگلا ہے وہ دودھ پیتا ہے کہیں گے یہ بتائیے دودھ مو سے اگلا ہے یا پیٹ سے نکلا ہے اگر پیٹ سے نکلا ہے اور مو بھر کے نکلا ہے کہیں گے نجاست ہے کپڑے پر لگ جائے ہے کپڑا دھوئیے پتہ ہی نہیں ہم کو کتنے بچے ایسے ہیں کتنی بچیاں ایسی ہیں اور کتنے ایمان والے ایسے ہیں جنہیں پتہ نہیں پتہ ہیں نماز کا طریقہ نہیں پتہ ہے نجاست کا پتہ نہیں ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے وضوط ٹوٹتا کب ہے ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اگر ہو جائے وضوط ٹوٹا نہیں ٹوٹا یہ مسئلہ نہیں پتہ ہے کیوں پتہ ہی نہیں ہے امام کو نہیں پتہ ہے جہاں چاہیے بتائی جا رہی ہے ہماری ذمہ داری ہے سنے آجا سننے میں غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھی کچھ کا کچھ سن لیتے ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے کتنی جنگہیں سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے سنو نہ سمجھ دوبارہ پھر پوچھیں میاں نجاست کا معاملہ ہے اگر صحیح نہیں ہوا نماز رہی ہوگی اور کتنے گھر میں ایسے بچے ہیں اور بچیاں ہیں عورتیں ہیں ماں ہیں بہنیں ہیں بیویاں ہیں انہیں بتا نہیں ہماری ذمہ داری ہے امان مالوں کی ذمہ داری ہے مسئلے جا کر ان کو بتائیں کہ اگر مو بھر کے قی ہو جائے کہیں گے کئیسی مو بھر کے قی ہو کہیں گے اتنی مو بھر کے قی ہو جائے کہ اگر آدمی اس کو بند کرنا چاہے مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھا ترابی میں اور امام صاحب نے ایک رکعت میں تین بارے پڑھا دیئے اور پھر کھڑے کھڑے الٹی ہونے لگتی ہے اور ایک آدمی کو مطلی ہونے لگی جیمت لانے لگا اور مو بند کر کے بھاگا اور پھر پورا تین چار صفحے خراب ہو گئی کہیں گے یہ مو بھر کے قی ہے وہ روک سکتا تھا تو روک لیتا لیکن وہ روک نہیں پایا الٹی ہو گئی اور اتنی ہوئی کہ جتنا مو میں پانی آ جاتا ہے اس سے زیادہ ہو گئی کہیں گے وضوح بھی ٹوٹ گیا اور یہ نجاست جو گری ہے قی ہے یہ بھی ناپاک ہے جہاں پر گری اس کو پاکی کہیں گے اگر تھولی سی قی ہو یعنی تھولی سی اگر قی ہے ہلکی سی قی ہے جیسے کھانے کے بعد اب آدمی زیادہ سوت لیتا ہے دعوت میں چار پاچ دن اور تین جار مہینے کے بعد اب دعوت ہوتی ہے کہیں گے بڑے دن کے بعد ملایا قرمہ سوت لو اور سوتنے کے بعد وہ پھر جمعہ آنے لگتی ہے کہیں گے وہ ہلکی سے نکلتی ہے کہیں گے وہ ناپاک نہیں ہے تو یہ مسائل ہیں